اب چلتے ہیں کندکورٹ علی اکبر بلوچ ہمارے ساتھ ٹیلم پھول آئے پہ موجود ہے علی اکبر بلوچ صاحب اسلام علیکم در وعلیکم اسلام نصر مزا صاحب آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اپنے پرگرام سچ بات میں فرمائیں کہ کیا صورتحال کندکورٹ کی جو کہ ہمارا جو چھوٹا سا شہر ہے جیگو آباد اور شکارپور کے درمیان میں جی جی بالکل میں آپ کو بتایا چلوں سر کہ اس وقت کندکورزلا کشمور میں جو صورت حال ہے کندکورزلا کشمور میں بھی جو ہے آج نیسے روز بھی جو ہے کرونا وائرس کے پیش نظر لاکڈاؤن کا سسلہ جاری ہے لاکڈاؤن کو کامیاب کرنے کے لیے سندھ حکومت کی جانب سے مستقین کو راشن فرام کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا سندھ حکومت کی جانب سے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے لوگ جو ہے گہروں تک محدود رہے ان کو راشن فرام کیا جائے گا مگر کندکورزلا کشمور بھر میں جو ہے ایک تھیلہ بھی جو ہے راشن کا مستقین کو نہیں ملا ہے جس کے وجہ سے لوگوں گھڑوں تک جو ہے محصور ہو کر فاقہ کشی کا زندہ ہی گزارنے پر مجبور ہیں ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتایا جنہوں کی افسوس کی بات ہے کہ یہاں زلہ کشمور میں ایک ایمینے اور تین ایم پیز ہیں جس کا تعلق پاکستان ٹپل پارٹی کے ہے وہ جو ہے تین مرتبہ یہاں کندکورزلا کشمور میں زلہ ہمزامیہ اور ان کی جانب سے جو ہے یہاں اجلاس کیا گیا تھا مگر وہ فوٹو سیشن تک جو ہے محدود ہو گیا ہے یہاں کا ایمینے ہے احسان الرحمان مزاری ایم پی ایسر عبدالعوف خوصو ہے میر عابد خان سندرانی ہے اور صوبائی وزیر ہے یہاں سندھ کے میر شبیلی خان بجارانی ہے میر ہزار خان کے فرزند ہے سر ہاں یہ فرزند ہے اچھا ٹھیک ہے تو میر ہزار خان بجارانی ہے تو اچھا عادمت ہے اس کا بیٹا اچھا نہیں ہے کیا نہیں بیٹا تو سر اچھا ہے مگر صورت عالمین صاحب یہ ہے کہ یہاں عملی اقتعامات نہیں کیا جارہا یہاں پین مرتبہ اجلاس ہوئے ہیں بھائی دو عملی اقتعام کے اسے خود کرنا ہے نا جو ایم پی اے اسے گھر گھر پہنچنا ہے بلکل سر ابھی تک یہاں کسی بھی قسم کی جو ہے انتعامات نہیں کیے گئے ہیں میں آپ کو بتایا چلوں کہ دس لاکھ سے زائد آبادی والا کمدک اورزلہ کشمور کے لاورس مظلوم عوام آج تک بھی سندھ حکومت کے اعلان کردہ جو راشن سے ہے جو وہ محروم ہے عملی اقتعامات جو نہیں کیا جارہا اگر مستقیم کا راشن فرام کیا جارہا ہو تو وہ نجی انجیوز ہیں اور مختلف سیاسی و سماجی مذہبی جماعتوں کی جانب سے جو ہے اپنے مدد آپ کے تحت راشن فرام کیا جارہا ہے کمدک اورزلہ کشمور کے لاورس مظلوم عوام نے جو ہے سلفور بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اللہ سن سے فرزور اپیر کیا ہے کہ خدارہ کمدک اورزلہ کشمور کون کون سی تنظیم میں ہمارے کام کر رہی ہیں علی اکبر کون کون سی تنظیم میں کام کر رہی ہیں سر ایک تو الخدمت اور فاؤنڈیشن کی جانب سے جو ہے بھرپور یہاں حصہ لیا جا رہا ہے اور دوسرے جو ہے سیاسی جماعتیں جیسے جماعتیں اسلامی کی جانب سے اور جی ایو آئی کی جانب سے ایم ڈیو ایم مجل سے وعدہ سے مسلمین کی جانب سے اور وہاں یہاں کے سیاسی سماجی اور مذہبی رہنا ہے وہ بھی جو ہے ان میں ملجل کے حصہ لے رہے ہیں لوگوں کو جو ہے گھر گھر وہاں راشن تقسیم کیا جا رہا ہے مگر افسوس کی بات ہے یا کہ ذلعی انسامیہ اور یہاں کے منتقف نمائدے جو ہے وہ خاموش تماشائی بنی ہوئے وہ صرف احساس پروگرام کا کوئی پیسے نہیں آیا یہاں ابھی تک جی ملدہ صاحب میں آپ کو بتا چلوں کہ احساس پروگرام کے جو ہے پیسے وزیرا عمران خان کا جو احساس پروگرام ہے اس میں کندقور زلا کشمور میں جو ہے احساس پروگرام کے پیسے آئے ہیں اس کی تفصیل میں آپ کو بتا چلوں کہ کندقور زلا کشمور میں پچاس احساس سینٹر جو ہے وہ قائم کر دیے گئے ہیں تکڑو مستقین جو ہے یہاں مستقین سینٹر پر پہنچ گئی ہے کرونا ویرس کے حوالے سے جو سوشل ڈسٹر کی خلاف وردیہ جو ہے وہ جاری ہے سینٹر کے دروازے جو ہے بند ہیں مستقین خواتین و مرد کی لائنیں لگ گئی ہیں مگر سیکیورٹی ادارے حجوم کو احتیاط کرنے کے لئے کوئی اہلکار یہاں موجود نہیں ہے سیکڑو کی تعداد میں خواتین ایک گھنٹے سے جو ہے سٹاف کے انفذار کر رہے ہیں کافی انفذار کر رہے ہیں مگر کرونا ویرس کو پھیلاؤ کا خصہ جو ہے یہاں بڑا آیا ہے کہ ابھی تک کوئی کیس رپورٹ ہوا ہے کندکورٹ میں ابھی تک مرد صاحب یہاں کندکورزلا کشنور میں ایسا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا ہے اللہ کرے کچھ نہ ہو بہت بہت شکریہ علی اکبر بلو صاحب ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے گا ہم آپ سے رابطے میں مسلسل رہیں گے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے لراکے کے اندر جو ہے امداد پہنچے اور ہم حکومت کو مرکدی حکومت کو اور صوبائی حکومت دونوں کو مجبور کریں گے کہ وہ یہ کریں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایم این ای صاحب مزاری صاحب سے بھی بات کریں اور آپ کے جو ایم 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 پی ای صاحب باہن سے بھی بات کریں کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ جی